موسیقی 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 خاص کر کشمی ریجن کے جو سرپنجز ہے جنہوں نے بڑی کٹی نحلات میں جب یہاں سے کال بھی دی گئی تھی اور بھی کچھ ہر وے کیے تھی دو دو مین پارٹو نے بائیکارڈ بھی کرتا ہے لیکن تب بھی مان نے نرندر مو دیکھی آواز ایک آواز پہ ہزاروں سرپنجو نے اس پہ اپنا جو یوگدان ہے وہ کیا اور وہ چون کیا ہے انہی سرپنجو کے ساتھ وہ کل سینٹور میں ان کے ساتھ بھی انٹریکشن ہے ان کے ساتھ بھی بہت بھی لگے اور اس کے بعد جو ہماری پارٹی کی سرپنجو پارٹی کاری کرتا ہے ان کو بھی وہ کل ایڈرس کرنے جا رہے ہیں نرندر مو دیکھی ان کا جو ہمیشہ جمہو کشمیر کے لیے دل میں ایک خاص پیار رہا ہے ایک پرائیم رہا ہے اور جب جب بھی آئے انہوں نے کچھ دیا اور ہمیشہ انہوں نے جمہو کشمیر کے لوگوں کو چھو لیا اور آج جو گراؤنڈ لیول پہ آپ اتنا جو خروج دیکھ یہ مانے نرندر مو دی جی کی ان وکاس کاموں کا اثر ہے مانے نرندر مو دی جی کی جو آج تک یوجنائے آئی ہیں مانے نرندر مو دی جی کا جو درد کشمیریوں کے لیے دل میں ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ ہر تال کال کو نکارتے ہوئی بھی آج یہاں ہزاروں کے دیداد میں ان کے سوکت کے لیے یہاں ان کے کاری کرتا کھڑے ہیں جو خریت نے جو بند کی کال دی ہیں تین تاریخ کو اتوار کے دن کی کیا کس نظر سے آپ اس کو دیتے ہیں دیکھیں میرا ماننا ہے ماننے نرندر مو دی جی دنیا کے تین عظیم ترین رہنمہوں میں مانے جاتی ہے جو سب سے پاپلر ترین رہنمہ ہے اور ماننے نرندر مو دی ہندوستان کے ایک سو تیس کروڑ لوگوں کی آواز ہے ایک سو تیس کروڑ لوگوں کا جنون ہے نرندر مو دی عشق ہے نرندر مو دی محبت ہے نرندر مو دی اب تین لوگ بھائی کار کی کال دیتے ہیں اس سے کیا اثر پڑتے ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے انہوں جب جب کوئی بھی آتا ہے وہ کال دیتی لیکن ہمیشہ وہ کال بے اثر دیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب نرندر مان نے نرندر مو دی تھی سہلاب کے بعد یہاں آئے تب بھی کال دی تھی اور ان کے آنے کا مقصد تھا کہ جمعہ کشمیر کے لوگوں کو جو درد ہوا جو نقصان ہوا ہے تھی والی اتنا بڑا تیبھار چھوڑ کے وہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ کو منع نہیں کہ ایک مسیح جو ان کی تھی کہ میں آپ کے ساتھ ہوں جو آپ نے سہا ہے جو آپ کو درد ہوا میرے دل میں آپ کے لئے وہ درد ہے اور وہ کچھ بانٹنا چاہتے تھے کچھ دینا چاہتے تھے تب بھی ان مقاص کے دشمنوں نے ہرسال کی کال تھی لیکن کوئی اثر نہیں رہا مانے نرندر مو دی جو کاری کرتا ہے وہ شیری کشمیر پارک سے جلسے کے طور پر سنٹور ان کو ویلکم کر دیں اور آج بھی وہی ہوگا ہزاروں کی دیدات میں اس ہرسال کی کال کو ڈھکارت ہوئے بارتیا جنتہ پارٹی راشتبادی طاقتیں ان کو دل کی امینگ گہرائیوں سے ان کا ویلکم کرتے ہوئے آج اسی جو جذبے کے ساتھ ان کا ویلکم کریں گے آنے والے دلوں میں دنوں میں جو پارلیمنٹر ایلیکشن ہونے والے ہیں کس حساب سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بی جے بھی کتنی مضبوط ہیں خاص طور پر میں جمعوں کی بات نہیں کروں گا کشمیر کی بات کروں گا کس نظر سے آپ دیکھیں جہاں تک پارلیمنٹر ایلیکشن کا ہے یہ سارے دیش کا ہے مجھے لگتا ہے اور یہ ساری جو آج تک جو آنکڑے جمع کی ہو جانے منر موڈی جی جنہوں نے آٹھ آٹھ کروڑ بے گھروں کو گھر دے دیے جنہوں نے کروڑوں لوگوں کو مفت گیس دے دیے ہے اس میں جمعوں کشمیر بھی ایک ریاست کیا اور جمعوں کشمیر جہاں تک جمعوں کشمیر کا تعلق ہے آپ دیکھئے ہر ایک کی آواز یہی ہے پھر ایک بار موڈی سرکار اور موڈی سرکار اس لیے انہوں نے سب کا ساتھ سب کا وکاس کیا انہوں نے ڈیولپمنٹ کی انہوں نے فیملی بات نہیں کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سب کا ساتھ ایک خاص فیملی ایک خاص کاسٹ کا وکاس ان کی نظروں میں ہمیشہ جو انہوں نے بات کی انہوں نے بات کی ایک سو ایک ہزار ارب تیس کروڑ ہندوستانیوں کی بات کی اور میرا یہی باننا ہے کہ اب کی بار پھر موڈی سرکار آ ہی جائے گی اور یا پوری دیش کے ساتھ ساتھ کشمیر کے لوگوں کی بھی یہی آواز ہے کہ موڈی سرکار کورپشن پری سرکار ہے سب کو ساتھ لے کے چلنے والی سرکار ہے ڈیولپمنٹ موڈل پر کام کرنے والی سرکار ہے اور یہی سب سے پہلی چوائز ہے اور آج جو دیش میں سینئوریو پر رہا ہے یہ دیکھئے پاپلرٹی تب انسان کو دکھائی دیتی ہے کہ ایک گھوپ ایک ڈھر جو ہوتا ہے ہار کا آج دیکھئے علی بابا کے چالیس ساتھی بھی ایک سائٹ میں کھڑے ہیں لیکن علی بابا کے چالیس ساتھی بھی موڈی جی کو ہارا نہیں سکتے کیونکہ موڈی ہمارا جنون ہے موڈی ہمارا عشق ہے اور جو کل جو بیجٹ پارلیمنٹ میں پیش ہوا ہے اس سرکار کا آخری بجٹ ہے تو کس نظر سے آپ کوئی اس کو دیکھ رہے ہیں کتنی راحت ملے گی لوگوں سے دیکھئے کل کا بجٹ ایسے بجٹ تو آج تک مجھے لگتا ہے کہ آزار دیکھئے بات پہلے بات نہیں ہے کیونکہ اس میں گریبوں کا خیال رکھا گیا اس میں ان گریب ملاعظموں کا خیال رکھا گیا اس میں فارمرز کا خیال رکھا گیا یہ فارمرز بجٹ ہے اس میں ان جو پی پیل کلاسز ہیں ان کا خیال رکھا گیا میرا کہنا یہ ہے کہ مانی نرندر موڈی جو خود کہتے ہیں کہ میں گریب فیملی سے آیا ہوں میں ایک چائے بیجنے والا ہوں اور انہوں نے اسی بات کا خیال رکھتے ہوئے گریبوں کا بجٹ دیتی ہے یہ ایک عام آدمی کا بجٹ ہے جس سے ہندوستان کا جو گریب آوام جانتا ہے ان کی لائپ چینج ہوتی ہے لائپ چینجگ والا بجٹ ہے یہ وہ بجٹ ہے جو انہوں نے سالے چار سال میں جو انہوں نے کام کی ہے یہ وہ بجٹ ہے اور آج یہ بجٹ جو کل انہوں نے پیش کیا میں لگتا ہوں اس کا کوئی سالی نہیں ہے ایسا بجٹ نہ کبھی آیا ہے اور ہاں اگر مانے نرندر موڈی آگے بھی وہی بجٹ کریں گے لیکن ان کے بغیر ایسا کوئی بجٹ نہیں کر پا گیا نہ کوئی آئے گا سمپل سا ہے یہ لوگوں کا بجٹ ہے لوگوں کے لیے بجٹ ہے اور دیش کی ترقی کے لیے بجٹ ہے دیش کی سٹرانگلس کے لیے بجٹ ہے یہ میرا کیا ہے جمعہ پریورتن سے بات کرنے کے لیے شکریہ عالدہ صاحب بات کرنے کے لیے شکریہ